تو اتا پردیش میں پچس کیسز نئے آپ کو بتا دے الگ الگ زلوں میں الگ الگ علاقوں میں کیسز بڑھتے گئے ہیں اکتالیس لوگوں کی پردیش بر میں ابھی تک موت ہوئی ہے اور آکڑا بڑھتا جا رہا اتا پردیش میں آج قریب پچس پوزیٹیف کیسز الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں موہی تھاپڑ سے جو چکے ہیں موہی تھاپڑ میں بھی اضافہ ہوا ہے موجودہ حالات کیا ہیں جی آپ کو بتا دیں ہاپڑ میں لگاتار کرونا سنکردی مریجیو کی سنکیہ لگاتار یہاں پر بڑھتی نیجر آ رہی ہے کل دو پہر میں بھی کرونا کے ساتھ پوزیٹیف کے سامنے آئے تھے جن کی پولی ملا کر سنکیہ پچیس ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی کافی لوگ یہاں مل چکے ہیں ٹوٹل تیتیس لوگ یہاں کرونا سنکردی مل چکے ہیں جن میں سے نو لوگ ابھی تک ٹھیک ہو جو ہیں لیکن دیر رات جو ہے ایک یوک کی اور پوزیٹیو یہاں پر ریپورٹ آئی ہے اور اسٹیتی ابھی گمبی بنی ہوئی ہے جہاں پر یہ کرونا سنکردی مریج ملے ہیں ان سبھی علاقوں کو یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے اور یہاں سواس بی بھاگ اور پرساسن کو اگر اس کی روک تھام کرنی ہے تو اس کے لیے کڑے سے کڑے قدم اٹھانے پڑیں گے جہاں پر دیکھا جا رہا ہے لگڈان میں بھی کچھ یہاں پر ڈھلائی بڑھتی جا رہی ہے اس کو لے کر بھی پرساسن کو سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تب جا کر کرونا سے جنگ کی پی جا سکتی ہے چلی مویت ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ آگرہ سے پرشان پھر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پرشان ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے باتشیت کی تھی پانچ نائے کیسز جس طریقے سے سامنے آئے تھے اپنے پٹنے کے لئے کس طریقے سے پرشان خود کو تیار کر رہا ہے کیونکہ کیسز میں اضافہ لگتار ہو رہا ہے دیکھیں جس طریقے کے آگرہ میں بچ سے بچ پر ہوئے ہیں پانچ نائے کیسز ملنے کے ساتھ یہ آنکھلا فائیو زیرو ون یعنی پانچ سو ایک پر پہنچ چکا ہے جلہ پرشان نے اس معاملے میں ایک آپاد کال بیٹھک بلائی ہے اور اس بیٹھک میں سواس و ببھاغ پولیس کے عدیقاری اور جلہ پرشان کے عدیقاری گنھ شامل ہوں گے ایک پوری رڑنیسی کو اکسیار کیا جا رہا ہے اور آج اس پر چنتن اور منند سواس و بھاغ اور جلہ پرشان کے عدیقاری کرنے والے ہیں کہ آخر کون سی وہ وجہ ہے جو چینٹ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے پندرہ سنکرمت مریجوں کی موت ہو چکی ہے پانچ سو ایک پر یہ آنکڑا پہنچا ہے ساتھ ہجار سے زیادہ لوگوں کی سیمپلنگ کی گئی چوالیس ہوتھ ایک پورٹ ہے جن کے دون سے نگرانی کی جاری ہے تو ایک جو آج جو فائنلی بیٹھک ہونی ہے جس میں ڈی ایم کمیشنر اور سی ایم او کے ساتھ میں سی ایم ایس اور پولیس کے عالی افتر موجود رہیں گے کہاں کیا جلتی ہوئی کیا لوگ ڈاؤن کا اولنگن ہوا یا سواس سواگ ان لوگوں کو ٹریس نہیں کر پایا جو لوگ سمکرمت تھے اور لگاتار لوگوں کے تمپرد میں تھے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو کبھاوی بیانے اس چین کو توڑنے کورونا وائرس جو ویسٹرک مہا ہماری ہے جس کا کہر پاگ نگری آگرام ہے اسے روکنے کے لیے ایک بڑی بیٹھک کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ بیٹھک آگرہ کیلہ مستحل ہے ٹھیکے جلی بشانت آپ نظر بنا رکھیے گا ہم آپ سے بیٹھک کو لے کر بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلحال کے لئے شکریہ آشیش چاہی گورکپور سے مارے ساتھ جٹ چکے ہیں آشیش کیا کوئی جانکاری ہے گورکپور میں موجودہ پرستی کورونا کو لے کر کیا ہے یہ بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ دیر رہت کورونا کا ایک اور پوزٹیف گورکپور ملا اس میں گورکپور میں سنکھات کین ہوگی کورونا پوزٹیف کی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی یہ کورونا کے پیشنٹ پائے جارہے ہیں چاہے گورکپور ہے چاہے دیوریا میں یہ سبھی مومبئی سے یا دلی سے ایمبولنس کے جاریے آ رہے ہیں ایمبولنس کورونا بن کے آ رہے ہیں جو لوگ کی مصیبت بڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ پر ساتھ پر بھی یہ بہت سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی لوگ بہت سوال کھڑا رہے ہیں ان کی نگراری کیوں نہیں کی جا رہی ہے کیوں انہیں تہرمنٹری دیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت سوال پیدا کرتا ہے چلی آشش اپ ڈیٹ کے لئے بہت بہت شکریہ تو لگاتار کیسز جس طریقے سے الگ الگ علاقوں میں بڑھ رہے ہیں ہم اپنے سائیوگے سے جڑ کر آپ کو وہاں کے حالات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کئی نہ کئی لاپروہی کا ایک منظر ہے جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور یہی جنتہ کا بھی وشہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اب لوگ ڈاؤن پارٹ 3 میں جس طریقے سے چھونک دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے کیا لوگ اس کو سمجھ پائیں گے کیا لوگ اس نیم کانون کا پالن کر پائیں گے کیونکہ اتنی سکتی میں جب وہ نیم کانون کا پالن نہیں کر پائے اور دھجیاں لگاتار اُرتی رہیں تو کیا چھوٹ میں نیم کانون کے پالن کے ساتھ میں وہ چھوٹ کا لفت اُٹھا پائیں گے یہ وہ تمام سوال ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ سے اسی سٹیج میں آ جائیں گے سمجھنا پڑے گا آم جدہ کو بھی پھوک پھوک کر قدام اپنے رکھنے پڑیں گے مطرہ سے ہمارے ساتھ یوگی مہیش ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں مہیش مطرہ کی کیا پرستی ہے آج کی مہیش آواز مل رہی ہے آپ کو چلی ہم مہیش سے جڑنے کی کوشش کریں گے مطرہ کا حال جال جاننے کی کوشش کریں گے کے کے ہمارے بیروشیپ میرٹ سے جوٹ چکے ہیں کے کے میرٹ میں بھی لگاتار کیسز میں اضافہ ہوا ہے آج کی موجودہ سیچویشن کیا ہے جو لیٹیس ہسپیٹی ہے اس میں دس نائے پوزیٹیو کیس ملے ہیں ایک کی موت ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات جن کی موت ہوئی ہے ان کو میرٹ میں نیگیٹیو بتا دیا گیا تھا پھر وہ دلی کے بڑے ہسپیٹیل میں گئے اور وہاں پر وہ کورونا پوزیٹیو آئے یہاں پر آرتی تھے وہ سبجی اور فلو کا کام کرتے تھے بتا جا رہا ہے کہ جو یہ دس مریض ملے ہیں ان میں چار مہیلہ ہیں انیس سال سے لے کر پچپن سال تک کی ہے مہیلہ ہیں لکھی پورا جو ہارڈ زون ایریہ ہے مہی سے سب سے زیادہ کیس مل رہے ہیں وہاں سے چار لوگ ملے ہیں خرخودہ سے ایک ملا ہے سبتاون ان کی دلی میں بھرتی ہے اس کے علاوہ ہار کے پرم کلونی ہے انتیس سال کی مہیلہ کو یہاں کرونا کی پسٹی ہوئی ہے مسلم ایریہ ہے وہاں پر انیس سال کی یفتی کو کرونا کی پسٹی ہوئی ہے اور گپتہ سالونی جو یہاں پر ٹرانسپورٹ نگر ہے وہاں پر باسٹ سال کا ایک پسٹی ہے اس کو کرونا کی پسٹی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ میجی لیب اور سرکاری لیب کے ذریعے یہ ساری پسٹیاں ہوئی ہیں یہاں پر ہارڈ زون کی استطیق اور بڑھتے جا رہی ہے ابھی چوبیس ہارڈ زون ہو گئے ہیں پہلے تین ہارڈ زون ختم کری کیے جا چکے ہیں سردنا کے اور میرک تھے جو ڈی ایم کے پاس کہتے ہیں لیکن نئے چھتروں میں ہارڈ زون بنتے جا رہے ہیں صدر میں بھی استطیق بکٹ ہے کیونکہ وہاں پر بھی کل ایک میپاری کو کرونا وائرس پوزیٹیو ملا ہے جی اگر دیکھا جائے عمومن تو استطیق چنتا جنک ہے کیونکہ ایک ہی دن میں دس کیس ملنا واقعی چوکاتا ہے بلکل زائد طور پر جالے کیا آپ نظر برائے رکھے گا ہم اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے مہیش ہمارے سیوگی مطرہ سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مہیش مطرہ پرشاسن کتنی مستعدی میں دکھائی دے رہا ہے ماملے کو کنٹرول کرنے کے لیے مطرہ پرشاسن کی اگر بات کریں تو مطرہ پرشاسن کی تو ہم تو لاپروائی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دیکھیں یہاں پر جو سیمپلنگ کا کارے وہ صحیح سے نہیں کیا جا رہا ہے کل کا دن جو مطرہ کے لیے رہا وہ چوکانے والا کل مطرہ میں سب سے ریپورٹ ایک دن میں آئی ہیں گیارہ گیارہ ریپورٹ میں دس نئے کیس ہیں جو پوزٹیب آئے ہیں اور ایک کیس جو ہے وہ پہلے کا تھا لیکن اب مطرہ میں مریضوں پوزٹیب مریضوں کی سنکھیہ بڑھ کر چوبیس ہو چکی ہے اور لاپروائی والی بات اس لیے کیونکہ یہ سیمپلنگ کا کارے ساتھ ساتھ میں پولیس کی بھی لاپروائی کہی جاتی کہ جو یہ ہارڈ سپورٹ شیطر سے انہی شیطروں سے یہ کیس نکل کے آئے ہیں جیسے کی مروہر پورا ہے اور منڈی رام داس ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ دیگ گیٹ کے آس پاس کہہ رہی ہے جو پہلے سے ہارڈ سپورٹ شیطر تھا اسی شیطر میں ہی جاتا تر عدیتر مریض جو کل کے نکل کے آئے ہیں پوزٹی مریض وہی سے نکل کے آئے ہیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک انڈراغ چوتر بیدی جو کی چوبیا پالے کا رہنے والا تھا وہ لڑکا پہلے سے پورٹی تھا اس کے ماتا پتا بہنوں کو بھی گارنٹائن کیا گیا تھا کل ان کے دوپہر کے ماتا پتا کی بھی رپورٹ شیطر آئی اور دیر رات ان کی دونوں بہنوں کی بھی رپورٹ پورٹ پورٹی بھائی ہے یہ ایک پریبار کیلئے بڑی دکھ دائی گھٹنا تھی ساتھ ہی ساتھ میں میں ایک رات کو جب یہ گھٹنا ہے ایک ساتھ گیارہ پورٹی بھائی ہے تو پرساسن خواہ چوکرنا ہوا ہے پرساسن جا گا ہے اور رات کو گیارہ بجے کی بارہ بجے کی آسواس انہوں نے منڈی سمیچ دے وہاں سے تیرے لوگوں کو وہاں سے کارنٹائن کیا ہے کارنٹائن کیا گیا ہے اب پرساسن ستک ہو گیا ہے اور پلس چوکسی بھی بہت سے آنے جانے والوں کو روکا جا رہا ہے پولیس بھی ان ستوں کو دھیان دے رہے لیکن پرساسن گیارہ پورٹی ریپورٹ آنے کے بعد میں تھوڑا چکرنا ہوا ہے تھوڑا سترک ہوا ہے ٹھیک ہے چلی مہیشہ آپ نظر منا رکھیں اپڈیٹ لگاتار دیجئے فیلال کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں شجانگ بھی جڑے ہوئے ہیں بہرائیس سے شجانگ بہرائیس میں بھی نئے کیسز آئے ہیں کیا کچھ وجہ رہی ہے اس کے پیچھے سسٹیہ وہ دائیں گے کہ یہ بڑی بات ہے کہ جو پانچ کیس نکلے ہیں یہ وہی گاؤں ہیں لکھیہ ججید جو رسکہ بلوک میں آتا ہے جہاں سے کچھ دل پہلے بھی ایک مریض نکلا تھا اور اس چیتر کو ہارڈ سپورٹ زون میں کنورٹ کیا گیا تھا اور آس پاس کے بھی کئی گاؤں کو ساتھ سیل کیا گیا تھا لیکن یہاں سے پانچ مریض دوبارہ نکلنا یہ بڑی بات ہے پہش آسن پہ ضرور اس پہ پششن لگے گئے کہ لگاتار ٹیمیں بنی تھی ساتھ ٹیم بنائی گئی تھی اس کے ایک نوڈل بنائی گئے تھے جو ساتھ ٹیم میں جو ابھی لوگ تھے ساتھ ٹیم میں ٹرننگ کی گئی تھی کہ گھر گھر جا کر کے ان کے جانچ کریں گے لوگوں کے جانچ کریں گے اور اسی کے دوران یہ لوگ نکل کے آئے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ممبئی سے یا گازی آباد سے یہ سب جو پلائن کر کے پیدا چل کر کے یہ آئے تھے بہرائیت آئے تھے اور اس سمیں بھی ان کی جانچ کی گئی تھی بڑی بات ہے کہ اس سمیں بھی ان کی جانچ کی گئی تھی لیکن جانچ کرنے کے پاس ان کو ٹوڑ گیا گیا تھا گھروں میں ہوم کونٹین کیلے چھوڑا گیا تھا اور اب یہ مریض جو پس نکل کر کے پوزیو آ رہے ہیں ایسی سنکھیا ابھی تو لقیہ رزیز میں ہے ایسی بڑی سنکھیا ہے جو بہرائیت کے الگ الگ گاؤں میں ہے بلکل چلی ششانک آپ لگتار نظر بنائے رکھیے اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے فیلال کے لئے بہت بہت شکریہ